اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ایندہ ایسے کے کنڈیشن پیش آئے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ گولڈ کو پوزیٹیو ہونے کے لیے سترہ سو تیرہ سی کے جو ریزسٹس ہے اس کو بریک کرنا ہوگا اگر اوورکم کرتا ہے تو ہی گولڈ پوزیٹیو ہوگا تو کل ابگر آپ دیکھیں یہ ون ہار کا چارٹ ہے میرے سامنے ایک دو تین چار پانچ چھے یعنی کہ چھے دفعہ گولڈ نے ٹرائی کی ریزسٹس پر اوورکم کرنے کے لیے لیکن فیل ہوا جب ملٹیپل ٹائم کوئی بھی پیر ہو گولڈ نہیں ضروری کوئی بھی پیر ہو جب وہ ملٹی ٹائم فیل ہو رہا ہو ریزسٹس پر تو اس کا ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جا کے اپنی سپورڈ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے تو میں نے آپ کو ٹیلیگرام پہ آپ ڈیٹ کیا تھا کہ اگر اوورکم نہیں کرتا تو ادر وائز ستر اور سترہ سو چونسٹ انسائٹ ہے کیونکہ اگر آپ فرائیڈے کا لو دیکھتے تو فرائیڈے کا لو ایجیکٹ سترہ سو چونسٹر کے آس پاس تھا اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سترہ سترہ ستر یا سترہ سو چونسٹر گولڈ جا سکتا ہے تو آئندہ ایسے کوئی کسی بھی پیر میں آپ کو اگر ایسی کوئی چیز ملتی ہے کہ وہ ملٹیپل ٹائم فیل ہو رہا ہے پیر تو اس کو آپ اس چیز کو نظر رکھیں کہ وہ دوبارہ سے اپنی سپورٹ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جی ایک تو یہ چیز تھی دوسرا تھوڑ سی ایک نیوز تھی کہ ترکی میں نیشن وائیڈ لوگ ڈاؤن ایمپوز کر دیا گیا ہے سترہ دن کے لیے اس کا کوئی خاص سترہ میں گولڈ میں ملا نہیں دیکھنے کو اگر یہی چیز یو ایس یورپ میں ہوتی تو تو اب گولڈ پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا لیکن اوورال یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کیونکہ یہ غیر یقینی صورتحال پیدا کرتی ہیں تو جب جب غیر یقینی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی دوسری سائیڈ پر ہم آج کی بات کریں تو آج جو ڈیٹا وائز ہے یو ایس کا سی بی ای کنزیومر کونفیڈنس ہے تو اس وقت ذرا اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے ڈالر انڈیکس میں یاد رکھئے گا کہ ڈالر انڈیکس اور بانڈز ہیلز پر آپ نے نظر رکھنی ہے ڈالر انڈیکس اگر ایک آنوے کا ریزسٹنس پر آور کم کر لیتا ہے تو وہ دوبارہ سے اب جائے گا جو گولڈ کے لیے نیگٹیو ہوگا آج کی بات کریں تو سیم کل والے لیول پر ہی گولڈ چل رہا ہے کل جب ہم نے ویڈیو بنائی تو گولڈ 1780 کے پاس چل رہا تھا اور آج بھی اسی لیول پر چل رہا ہے تو سب سے پہلے گولڈ کو پوزیٹیو ہونے کے لیے آج جو ہے وہ ہے 1784 اگر گولڈ 1784 کے ریزسٹنس پر آور کم کر لیتا ہے تو گولڈ پوزیٹیو ہو جائے گا اور 1790 1800 اور 1818 تک جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر جو امیڈیٹ سپورٹ ہے وہ ہے 1774 کی اس کے بعد 1770 اور 1764 1764 کے بعد گولڈ 1750 اور 1740 تک جا سکتا ہے آج کی جو ہماری آج کا جو ٹرینڈ ہے وہ سائیڈ ویز ہے آپ کو چارٹ پر نظر آ رہا ہے کوئی ٹرینڈ نہیں نظر آ رہا نہ بولیش نہ بیریش ایک سائیڈ ویز ٹرینڈ نظر آ رہا ہے تو کسی سائیڈ پر بریک ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ پوزیٹیو ہو گیا ہے یا نیگٹیو ہو گیا ہے پھر حال گولڈ سائیڈ ویز ہے آج کی جو ہماری ریزسٹنس ہوگی وہ رہے گی 1790 ڈالر کی اور آج کی جو ہماری سپورٹ ہوگی وہ رہے گی 1764 ڈالر والی کن والی سیمڈ ٹھیک ہے کسی سائیڈ پر اگر جاتا ہے تو گولڈ پھر پوزیٹیو نیگٹیو ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں سلور کی تو سلور پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سلور کی کیا کنڈیشن ہے یہ ہے جی سلور کا چارٹ میرے پاس سلور ابھی 26-15 کے آس پاس چل رہی ہے تو اس کی آج کا ریزسٹنس اور سپورٹس میں آپ کو دے دیتا ہوں آج کی جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ رہے گی 25-85 کی اس کے نیچے 25-60 ہے اگر 25-60 بریک کرتا ہی ہے سلور تو پھر وہ سیلنگ پیس پکڑ سکتی ہے اور 25-40 اور 25 ڈالر تک سلور کو لے کے جا سکتی ہے دوسری سائٹ پر امیجیٹ ریزسٹنس جو ہے وہ 26-20 ہے لیکن ہماری جو ریزسٹنس رہے گی وہ رہے گی آج کی 26-30 اگر 26-30 بریک کرتی ہے تو 26-40 26-50 اور 26-65 تک جا سکتی ہے 26-65 ایک healthy ریزسٹنس ہے وہ ایک بریک آؤٹ پوائنٹ بھی ہے اس کے اوپر پھر سلور 26-92 اور 27 اور 28 ڈالر تک بھی جا سکتی ہے آج کی ہماری سلور کی ریزسٹنس 26-30 ہے اور آج کی جو ہماری سلور کی سپورٹ ہے وہ 25-85 ہیں گولڈ کے تمام لیول میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا اور سلور کے جو ہیں وہ میں آپ کو ٹیلیگرام پہ اپڈیٹ کر دوں گا ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اگر آپ لائک کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ چلیں بھئی کافی سارے لوگ لائک کر رہے ہیں اور مجھے خوش ہی ہوتی ہے اس لئے لائک ضرور کیا کریں ٹھیک ہوگے جی خوش رہیں آباد رہیں بہت شکریہ